دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ آپ سے چند گھنٹے بعد پالی کیلے کے میدان پر پاکستان اور بھارت کی کرکٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستان اور بھارت میں سے ایونچولی یہ مقابلہ کون جیتے گا اس کا جو پتہ ہے وہ تو تقریباً دس گھنٹے کے بعد لگ جائے گا لیکن میچ سے تین گھنٹے پہلے دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے ہٹر نے بھارتی ٹیم کے لیے جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ بجا دیا ہے بھارتی ٹیم کو اوپن چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی جن اگر آپ نے میرے دیئے گے تین پلانس پر عمل نہ کیا تو پھر ہاری سروف، چائن شاہ فریدی اور نسیم شاہ آپ کو تباہ کر کے راکھ دیں گے سو دنیا کرکٹ کا وہ کون سا لیجنڈ ہے جو بھارتی کرکٹ ٹیم کو اوپن چیلنج دیتے ہوئے تین مشہورے دے رہا ہے یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ جناب بھارتی کرکٹ ٹیم کی جو پلانگ لیون ہوگی وہ کن کھلانیوں پر شامل ہوگی بھارتی کرکٹ ٹیم کے اندر سے کیا خبریں جناب دن کے آغاز پر ہی سامنے آئی ہیں اور اس کے علاوہ جو کینڈی کا ویڈر اپ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ بات جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب بھارتی میڈیا اس وقت بھارت کے چار کھلانیوں کو لے کر پاکستان کو وارننگ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو چار بھارت کے ٹرمپ کارڈ ہیں یہ پاکستان کو آج اڑا کر رکھ دیں گے سو اسی پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھارت کے وہ کون سے چار ٹرمپ کارڈ ہیں جن کو بھارتی میڈیا سمجھ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو اڑا کر رکھ دیں گے اس میں جو سب سے پہلے نام لیا جا رہا ہے وہ ہے شومن گل کا شومن گل کا ایک بڑا شورٹ سا کیریئر ہے لیکن اس شورٹ سا کیریئر کے دوران انہوں نے جناب ایک جو دوہرہ شٹک ہے وہ بھی جناب مارد رکھا ہے اس کے علاوہ جناب انہوں نے بڑے اچھے سٹرائیک ریٹ کے ساتھ ایز ا اوپنر بیٹنگ کی ہوئی ہے لیکن یہاں پر جو شومن گل ہے ان کی پرفارمنس اتنی ہائی کلاس باولنگ اور ہائی کلاس ٹیمو کے خلاف نہیں ہے شومن گل نے اپنا جو آسٹریلیا کے بیسٹ باولنگ اٹیک کے سامنے تین میچز کی سیریز کھیلی تھی اس کے اندر جو سکور تھا وہ بڑا تھوڑا سا تھا سو شومن گل جو ہے وہ نو ڈاوٹ ایک اچھے پلیر ہے لیکن پاکستان کے پیس اٹیک کے سامنے وہ کس طرح سے کھیلیں گے یہ جناب پہلے سے ہی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس کے بعد بھارتی میڈیا دوسرا نام لے رہا ہے اشان کشن کا اشان کشن نے تقریباً سولہ کے قریب جو میچز ہیں وہ کھیل رکھے ہیں اور ان سولہ میچز کے دوران انہوں نے بھی جناب ایک دورہ شٹک جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف مار رکھا ہے لیکن اگین اشان کشن کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اشان کشن نے جتنی بھی بیٹنگ کی ہے وہ یا اپنر کے طور پر کی ہے یا وانڈ ڈاؤن پوزیشن پر کی ہے یا ٹو ڈاؤن پوزیشن پر نمبر فائیو پر وہ ابھی تک اپنے کیریئر کے دوران کھیلے نہیں ہیں سو آج ان کو جو بیٹنگ کرنی پڑے گی وہ لگ یہ رہا کہ نمبر فائیو پر کرنی پڑے گی اور نمبر فائیو پر جناب ان کی پرفارمنس کیسی ہوگی اس کے بارے میں بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن نمبر فور پر جو انہوں نے بیٹنگ کی ہوئی ہے اس بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب لور آرڈر پر یا میڈل آرڈر کے دوران جو شان کشن ہے وہ اتنے سکسیسفل اتنے کامیاب نظر نہیں آئے اس کے بعد جو تیسرے نام لے کر اس وقت بھارتی میڈیا پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے شہرا سیئر کا شہرا سیئر نے بھی پاکستان کے خلاف ابھی تک اوڈی اے کے اندر جو بیٹنگ ہے وہ نہیں کی نمبر فور پر جناب ان کو دوزر انیس کے ورلڈ کم میں سمی فائنل ہارنے کے بعد ترجیح دی گئی تھی اور ان کو ایزا نمبر فور پراپر بیٹسمن کے طور پر کھلایا گیا تھا لیکن اگین جو شہرا سیئر ہیں وہ انجری سے واپس آ رہے ہیں سو وہ کس طرح سے کھیلیں گے اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے اور اس کے علاوہ محمد سیراد جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف بالنگ نہیں کر رکھی اور اسی کو بھارتی میڈیا جو ہے وہ بڑا چڑھا کر پیش کر رہے اور کہہ رہے کہ جناب جو محمد سیراد جائیں وہ پاکستان کی ٹیم کو اڑا کر رکھ دیں گے تو بھائی جن پاکستان کے جو بیٹسمن ہیں وہ اتنے بھی ترنوالا نہیں ہے چلیں ایک دو وقتیں جو ہیں وہ ارلی آن لے سکتے ہیں لیکن بعد میں کیا ہوگا پاکستان کے بابر اعظم کے سامنے مقابلہ کس طرح سے ہوگا یہ دیکھنے لائک ہوگا ابھی سے آپ جناب یہ جو پاکستانیوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس وقت ایک بھونڈا مزاگ ہے اور ہماری ویڈیو کو درہاں لائٹ چلی گئے ہوئی ہے لیکن ہم جناب ویڈیو کو یہی سے کانٹینیو رکھیں گے سواب آتے ہیں جناب بھارت کی پلینگ 11 کی طرف بھارت کے جو کھیلاری ہیں ان میں شبمن گل جو ہے اور روی شرما وہ ایز این اوپنر کھیلیں گے روی شرما کپتانی بھی کر رہے ہیں بھارتی ٹیم کی نمبر 3 پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ویرات کولی نمبر 4 پر نظر آئیں گے شیرا سیر نمبر 5 پر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس وقت بھارتی ڈریسنگ روم کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ عشان کشن کھیلیں گے نمبر 6 پر ہاردک پانڈیا نمبر 7 پر بھارت جو ہے وہ ٹرائی آؤٹ کرے گا جناب جو جڑے جا ہے انہی کو جس طرح سے وہ ریگولر کمپینر ہے بھارت کے لیے سو ان کی جگہ پر جناب جو اکشر پٹیل ہیں ان کو نہیں کھلایا جائے گا اس کے بعد نمبر 8 پر بھارت کے لیے سب سے زیادہ پرابلم تھی کہ جناب آور کاسٹ کنڈیشنز ہیں تو یہاں پر سپینر کے ساتھ جایا جائے یا ایک فاسٹ بولر کے ساتھ جایا جائے یا اپنی بیٹنگ کو ڈیپ دیتے ہوئے شردل تھاکر جو ہیں ان کو کھلایا جائے تو اس وقت جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق بھارت کا جو نمبر 8 ہوگا اس کے لیے بھارت کے جو محمد شامی ایز ای جنون پیسر ہے ان کے درمیان اور شردل تھاکر کے درمیان جنگ چل رہی ہے کپتان روحی شرما جو ہیں وہ جناب محمد شامی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن کوچ راہل ڈریور جو ہیں وہ شردل تھاکر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تاکہ بھارت کی جو بیٹنگ ہے اس کو ڈیپتھ ملے اس کے بعد نمبر 9 پر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کلدی بیادب نمبر 10 پر کھیلیں گے بھارت کے لیے جناب جسپرید بھومرا اور نمبر 11 پر ہوں گے محمد سیراج سو پاکستان نے کل رات ہی اپنی جناب جو پلینگ 11 ہوگی اس کا جو اعلان تھا وہ کر دیا تھا انوفیشل یہ اعلان ہوا تھا لیکن جناب آپ پاکستان کی پلینگ 11 اور بھارت کی پلینگ 11 کو دیکھا جائے تو اس میں بھارت کے جو بلے باس ہیں ان کے سٹیٹس پاکستان کے جو بلے باس ہیں ان سے اوپر نظر آ رہے ہیں لیکن on a given day پاکستان اور بھارت کے مقابلے میں جو آپ کے previous records ہیں وہ matter نہیں کرتے matter یہ کرتا ہے کہ آپ جناب current situation کے اندر pressure کو کس طرح سے handle کرتے ہیں سو جناب پاکستان کی balling lineup اور بھارت کی batting lineup کے درمیان آج کا یہ مقابلہ ہوگا اور جو اس طرح سے جناب جو playing levels شامنے آئی ہے تو یہی بات کی جا سکتی ہے کہ جناب پاکستان کے ballers کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اگر پاکستان نے یہ match جیتنا ہے اس کے بعد جناب اگر آج کونسی team toss جیت کر batting کرے گی اور اس کے chansز زیادہ ہوں گے سو جو بھی team toss جیتے گی وہ batting first کا فیصلہ کرے گا حالانکہ جب overcast conditions ہوتی ہیں تو batting second کو prefer کیا جاتا ہے لیکن پاکستان اور بھارت کا ایک high voltage match ہے اس میں جناب runs on the board بڑا matter کرتا ہے اور پاکستان نے جو champions trophy کا match جیتا تھا بھارت سے وہ runs on the board کے مطابق ہی جیتا تھا سو جناب جو اس وقت لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب جو team toss جیتے گی وہ batting first کرے گی اس کے بعد اب آتے ہیں جناب جو legendary batsman نے legendary six seater batsman نے بھارت کو ایک کھولا challenge دیا دیکھیں میتھیو ہیڈن جو ہے وہ پاکستان team کے ساتھ as a mentor کام کر چکے ہیں اب ایشیا cup 2023 کے دوران وہ commentary panel کا بھی حصہ ہے سو یہاں پر انہوں نے star sports کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھارت کو کہا ہے کہ جناب اگر آپ نے یہ میرے دیا کہ تین plans پر عمل نہ کیا تو پھر بھائی جن آپ کو پاکستان کے جو تینوں فاس ballers ہیں وہ کچھا جبا جائیں گے سو پہلا plan انہوں نے haris rauf کے لیے دیا انہوں نے کہا کہ بھائی جن آپ کو شاہین سے زیادہ haris rauf سے ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ candy کا جو pitch ہے candy میں جس طرح سے ball جو ہے وہ اچھلتی ہے سو haris rauf کیا کرے گا وہ ball کو اچھال دینے کی کوشش کرے گا اور آپ کو باؤنسرز پر out کرنے کی کوشش کرے گا اور جس طرح سے haris کے پاس پیس ہے تو اس پیس کا وہ بہتر استعمال کرے گا اور جناب جو haris ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اس کے بعد شاہین شاہ فریدی جس طرح سے early on wickets لیتے ہیں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے تین overs جو ہیں وہ شاہین شاہ فریدی کے اگر آپ maiden بھی کھیلنا چاہیں تو maiden کھیلتے ہیں شاہین شاہ فریدی کو wicket نہ دیں اگر آپ شاہین شاہ فریدی پر attack کرنے کے لیے گئے اور آپ کی وہاں پر wicket گر گئی تو پھر بھائی جن آپ کے جو خواب ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد تیسرا جو انہوں نے نصیم شاہ کے لیے بیولا انہوں نے کہا کہ نصیم شاہ کو سامو آپ attack کر سکتا کیونکہ ایک سائیڈ سے نصیم بالنگ کریں گے دوسرے سائیڈ سے جو شاہین شاہ فریدی ہے وہ بالنگ کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے جو کمزور کڑی ہے وہ نصیم شاہ ہے لیکن نصیم شاہ کی بھی بیٹ بال کو آپ نے باہر پھینکنا ہے بیٹ بال پر ہٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے نہ کہ اچھی بال کو آپ جناب آکے بند کر کے ہٹ کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو پھر بھائی جن آپ کی کلیاں جو ہیں وہ اوڑ جائیں گی ان تین پلانس کا جو ذکر ہے وہ میتھیو ایڈن نے سٹار سپورٹس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ ان تین پلانس پر عمل کر گے اور پاکستان کے ان تین بولرز کو اس طرح سے کھیل گے تو پھر بھائی جن آپ یہ جو میچ ہے یہ جیت سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے قیمدی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ